ان اوقات کے لیے ہے جنہیں دوزق کے داقل ہونے سے پہلے انہیں حساب و کتاب تک محلت ملی تھی گویا کہا گیا کہ تم دوزق میں ہمیشہ رہو گا صرف ان اوقات میں تمہیں محلت ہوگی جن میں تم ابھی دوزق میں داقل نہیں ہوئے تھے پھر حلود کا خائدہ پھر علوک خائدہ ہے کہ جیسے اس کے آخر میں استثناء یعنی ایکزمشن کیا جا سکتا ہے اس کے اول میں بھی کیا جا سکتا ہے تو یہ توجیحات یہ ریزننگس جو ہے علماء ظاہر نے بیان فرمائی ہے اگرچہ مشکورہ بالہ توجیحات بھی حضرت مجمددین خدسر روح نے بیان فرمائی لیکن انہوں نے شریعت متحرہ کی پازداری فرمائی اب اس آیت کے اس پوری آیت ایک سو چھوٹھاویسویں آیت کی تفسیر میں صوفیہ اکرام کیا فرماتے ہیں علماء باطن یعنی صوفیہ اے نے اس استثناء یعنی یہ ایکزمشن یعنی اللہ ما شاء اللہ کی عجیب و غریب توجیحات بیان فرمائی ہے جن سے عوام کے اخول و ازہان اور علوم و افہام چکرا جاتے ہیں ہم چند ایک کا ذکر کرتے ہیں اور ساتھ ہی وسیعت کرتا ہوں کہ انہیں صرف اپنے تک محدود رکھو یہ عوام میں بیان کرنے کی باتیں نہیں ہیں حضرت مورانا رمضان شرح آخائد میں لکھتے ہیں کہ دوزخ والے نجاز سے ناومید نہیں ہوں گے یہاں تک کہ جب موت کو زباہ کرنے کے بعد اعلان ہوگا کہ اب دائمی طور بہشتی بہشت میں اور دوزخی دوزخ میں رہیں گے اس کے بعد دوزخی جب دوزخ میں واپس لوٹیں گے تو ان کو عذاب جہنم بجائے دکھ اور درد کے بجائے انہیں رضا تہنچائے گا ہاں یعنی ان کی طبیعت میں اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی وہ کر دے گا کہ آپ اسی میں جو ہے انہوں گزارہ کر سکیں اسی لیے جیسے ایک آیت ہے اب آج وہ آیت میرے کو سمجھ نہیں ہے یہ پڑھنے کے بعد میں میں اکثر سوچتے رہتا تھا اس آیت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ ملک سماواتی والارض یغفر لیمئن یشاؤ و یعذب مئن یشاؤ تکان اللہ غفور رحیم تو میں مبارک پر کے مفتی صاحب سے یہ پوچھاتا ہوں انہوں بھی بیچارے مجبور ہوکے بات کو ٹالتے بولے ان آیات کی توسری جو ہے صوفیہ کے پاس ہے وہ آیت میں یہ تھا کہ اس آیت کے حساب سے تو میں بابان کے دہل دوزخ کا انکار کرسکتا ہوں اس آیت کے تحت چونکہ دوزخ کا جہنم کا ذکر قرآن میں ہے تو وہ محال ہو جائیں گا مگر اس آیت میں کیا ہے کہ مالک اللہ ہے جس کو چاہے معاف کرے جس کو چاہے عذاب دے اور اور اللہ غفور و رحیم ہے اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ غفور و رحیم عذاب کیسا دیتا عذاب دینے والا غفور و رحیم کیسا ہے وہ ایک ہی آیت ہے تو اب یہ بات سمجھ بھی آئی ہے کہ جب دوزخ میں جا رہے گا تو ان میں وہ قیفیت پیدا کریا ہے کہ وہ دوزخ کے عذاب کو برداست کرسکے تو وہ اس کے اوپر ان کے اوپر ہم کھانا ہے وہ ان کے اوپر مہربانی فرمانا کرم کرنا ہے ورنہ طبیعت انسانی یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو آگ میں ڈال جیو جل کے خاک ہو جاتی تو انہوں ہمیشہ جلتے رہیں گے اور باقی بھی رہیں گے تو ان کی وہ قیفیت پیدا کر دی جائے گی کہ تم کو اب یہ صلاحیت ہے کہ اس کو تم برداز بھی کرسکو اور دوزخی جب دوزخ میں واپس لوڑیں گے تو ان کو عذاب جہنم بجائے دوک اور درد کے بجائے انہیں لذت پہنچائے گا اب اسی میں ان کا گزارہ ہے ایسی لذت کہ اگر انہیں نصیب جنت انعیت ہو تو بھی انکار کر دیں گے بلکہ الٹا انہیں یہی نصیب جنت عذاب محسوس ہوگی جیسے سیاہ بھمر کو گوہر کی بدبو خجبو سے زیادہ ماتر محسوس ہوتی ہے اگر اسے گلاب سنگایا جائے تو اس سے الٹا اسے تکلیف ہوتی ہے یہی تخریر حضرت شیق الاکبر محید بن عربی رضی اللہ تعالی اسکو الافراد القبریت الاحمر سے بھی منقول ہے انہوں نے فرمایا کہ جہنم دکھ اور درد سے خالی کر دی جائے گی اور اس کا عذاب یعنی میٹے پانی کے طرح ہوگا اب ایسا ہمارے بات یہ بہت باتیں دیکھئے بہت ساری باتیں ہماری آخل اس میں نہیں کہنے مگر ایمانداری کا تخاظہ یہ ہے کہ جس سے روایت منصوب ہوتی ہے اس شخص کی سخصیت کو آپ سامنے کہ وہ اللہ کے اتنے نیک اور سچے بندے تھے کہ ان کی طرف جھوٹ کا شائعہ بھی کرنا وہ گناہ ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے محبوب اور پیارے دوستان تھے کہ وہ لوگ ان سے کبھی جھوٹ کی ہوئے ہیں اب چونکہ وہ لوگ حقیقت کو جانیں اب جیسے ذکر محیدن ادنی عربی رضی اللہ تعالیٰ ان کا ہے کہ ان کی بات کتابیں جو ہے اس زمانے میں آسو آٹھ سو سال پہلے جب وہ لوگ جو تصنیف کرے تو اس وقت کے علماء وہ کتابیں سمجھنے سکے ان کے دور کے علماء وہ کتابیں نہیں سمجھ سکے اور بولے کہ یہ زندیقی فرقہ ہے یعنی یہ گمراہ فرقے کا امام ہے کیونکہ سمجھ میں نہیں آئی باتیں انہوں جس موضوعات کے اوپر کیونکہ دو کتابیں بہت مشہور ہیں پوری دنیا میں ایک فسوس الحکم اور دوسرا فتوحات مکیہ اب فتوحات مکیہ کیا تھا یعنی عام لغت میں وکٹری کو فتح بولتے ہیں تو اس کی فتح کی جمع فتوحات ہے مگر صوفیہ کے پاس فتوحات یعنی ان کے خلف پہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو الہام آتا ہے وہ فتوحات تو مکیہ کے دوران ان کے اوپر جو الہام باری طالع ہوا اس کو انہوں کتاب کی شکل میں لکھے تو اس کا نام بھی رکھے فتوحات مکیہ اب جب لکھ دینے کے بعد میں خیال آیا کہ میں بشر ہوں بشری تقاضوں سے خالی نہیں ہوں تو کئی ایسا نہ ہو کہ اس کے لکھنے میں میرا نفس بھی بیچ میں آیا کیا بھر ہو سکتا نا تو اتنا در خوف رکھتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی سے وہ لوگ کہ کہ میرا نفس کی وجہ سے اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے تو وہ جو کتاب کے جو نسخہ تھا اُس زمانے کا بھرور کے خلم سے کاغذ پر وہ لکھنا ہے اگر ایک خطرہ پانی کا گیا تھا پورا صفحہ کالا ہو جاتا وہ نسخے کو اٹھا کے پورا جائے کعوے کی چھتے رکھا جئے اور بھولے کہ اگر ایک سال میں دھوپ کی تمازت سے یا بارش کی بارش کے پانی سے اگر اس کا زبر اور زیر بھی مٹ گیا تو یہ اس کو جلا داؤ اس کو پھیک دالو کیوں؟ اگر اللہ کا کلام ہے اگر بشارت رسول کریم کی ہے تو وہ نہیں مٹے گی میری حیطیں مٹ جائیں گے اس طریقے سے جب ایک سال کے بعد میں وہ اورہ ورخوں کو جب نکالے تو جیسے کہ وہ ایسے تھے اور بتا دیں کہ اس سال پانی بھی بہت شدید بارش ہوئی تھی مگر اس کا زبر اور زیر بھی جو ہے ضائع نہیں ہوا اس کے بعد میں وہ کتاب چھپی گئے اب اس کے بعد بڑے فتنے ہوئے دنیا میں مگر اب ان کے بعد میں جو مشایخین علماء کرام جب اس کی تحقیق میں لگے تو وہ لوگ بولے بھائی یہ تو درہ نایام ہے یہ تو عجیب و غریب موتی ہے یہ ہے ایک علم کا سمندر ہے یہ ہے تو اس پہ ابھی جیسا تفتیر جلائن کے مصنف ہے جلال الدین سیوتی رضی اللہ تعالیٰ امام صلی اللہ علیہ وسلم جلال الدین سیوتی وہ فرماتے کہ مہیددین اپنے عربی کا ذکر میرے پاس بشک و عمبر کی خوشبو سے زیادہ عزیز ہے اب اس کے بعد میں دنیا کی تقریباً قانخواہوں میں مجالس میں وہ کتابوں کا جہاں درس شروع ہوا اب اس میں بہت ساری ایسے سوالات بعد مسائل تو انہوں سیدھا بولے کہ میں یہ مسئلہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا یہ مسئلہ میں خضر علیہ السلام سے یہ مسئلہ عیسیٰ علیہ السلام سے یہ مسئلہ آپ کا دور ان کا دور تو انہیں روحانی بلندی کی کونسی منزل تھی بتایا روحانی بلندی کی کونسی منزل تھی کہ آپ ارواح انبیاء سے ان مسائل سے جواب حاصل کر رہے ہیں عام انسان کے بس کی بات میں مگر اگر آپ صحیح تاریخے سے صیرت انبیاء پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ تمام ممکن ہے ہمارے لئے ناممکن ہے کیونکہ ہماری نظر ہماری سوچ ہماری سمجھ ہر ایک کا احاطہ ہے وہ بند ہے مگر اب جس کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنی دوستی سے نوازتا تو اس کے لئے تمام چیزیں کھل جاتی ہے یعنی اب یہ ایسی مثالے ہیں جیسے بہت ساری ہے اگر ماننا ہے تو مانو نہیں ماننا ہے تو مردی آپ کے یعنی یہ لوگوں کی دنیا کے بات سے ہے کہ اب جیسے غریب نواز کے چوتھے یا پانچ میں پشت کے پیر ہے حضر محدود اچیس رضی اللہ عنہ چوتھے یا پانچ میں پشت کے پیر ہے تو وہ حج کے لئے گئے قابت اللہ تو قابت اللہ جب پہنچے اور بھی لوگوں سے ملاخت ہوئی تو کچھ لوگ پوچھے کہ بھئی آپ کے شیخ میں آپ کے شیخ میں کوئی نام بتائی ہے تو انہوں نے میرے شیخ میں جو ہے ابنہی ابراہیم بین آدم ہے تو گلے کہ بھئی انہوں تو ہوا میں اڑتے تھے آپ کو کیا ملا ان سے بھئی آپ کے شیخ ہیں آپ ان کی سلسلے کے بیعت کرے آپ ان سے فیض حاصل کرے اور وہ سلسلے آپ کی فیض ہے وہ تو ہوا میں اڑتے تھے آپ کو کیا ملا پھٹ جو ہوا میں اور یہ باتیں کوئی کہانی ہے نہیں یہ لکھنے والے بڑے سچی اور بڑے ہماندار لوگ تھے بڑے اللہ والے لوگ تھے یہ باتیں اب ہم لوگ کیا سمجھ ہماری ابھی جیسے میں تھوڑے دن پہلے ناف صاحب تھے ایک جلسے میں وہ سارے علماء کرام بیٹھے تھے وہ بڑے بڑے اور ہر ایک کے نام کے ساتھ پروفیسر پروفیسر ڈاکٹر پروفیسر تو میں وہ لوگوں سے سوال کرا میں بلعا بھائی ایک بات بتائیے آپ لوگ دائرت المارک تھے اس میں اللہ آپ لوگ علم کی بھئی اب اس سے وپر کیا سی منزل ہے بھئی ایک جامعہ ہے جامعہ ہے کہ ایک دین ہے اس کا جو ہے ہیڈ آف دی ڈیپارٹمنٹ ہو گیا تو وہ عربی کے شعبہ ہے فارسی کا جس زبان کا شعبہ ہے وہ شعبان کا تو ماہر ہو گیا ہونے اللہ آپ لوگ اتنی بڑی مہارت کے دعوے کرتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ قرآن سے ہم کو جینے کے لئے کیا چیز دیئے آپ کیونکہ یہ خرآن ہم کو دنیا میں پڑھنے کے لئے دیا گا یا نہیں اس کو یہ اماعہ کے سنا بولا اللہ تعالی آپ کو دنیا میں پڑھ بولا تو دنیا میں پڑھ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تمہاری دنیا کے لئے بھی تمام نعمتیں رکھا میں تمام نعمتیں دنیا کے لئے تمہاری اس میں رکھا تو پہلے زمانے میں جب لوگ قرآن پڑھے تو کیا کرے وہ لوگ میڈیسن دریافت کرے میتھمیٹکس دریافت کرے اس کے موجود مسلمان ہیں انونٹر اس کے مسلمان ہیں اب وہ لوگ جو قرآن پڑھے تو پہلے یقین پر کر لیے کہ یہ سچی کتاب یہ سچی کتاب ہے تو جب وہ یقین کے بعد میں اس میں تحقیق کرے کہ بھئے اس میں ذکر طبق آیا اس میں ذکر حساب کتاب کا آیا تو آپ وہ علم کی ریورس انجینئرنگ کرے کرنے کے بعد میں انہوں اس تحقیق پر پہنچے تو دنیا مان لی کہ ہاں اس کی اب یہ تحقیق کا معاملہ جب ایسا بڑھا تھا تو یہ غیر اخوام اپنی اخل کا استعمال کر کے لوگ گلے کہ اگر مسلمانوں کی تحقیق کا یہ میار ہوا تو یہ لوگ پوری دنیا کے اوپر کانکر کریں گے یہ لوگ پوری دنیا کے اوپر حکومت کریں گے کیونکہ تحقیق ان کی تو لہذا ایک سازش ایسی ہوئی کہ قرآن کو دینی کتاب بنا دو بس قرآن ہمارے لیے دینی کتاب ہے بس بفرض بالفاظ دیگر اللہ ماف کرے میرے کو مردوں کی کتاب ہے یہ میت پہ جاؤ عیسیٰ لیخ سواب کے لیے قرآن ختم کرو مرد بیمار کے پاس گئے یاسین شریف پڑھو مرنے والے کے پاس جا کے فاتحہ پڑھو یہ اسی کے لیے رہ گئی آپ کا کنٹریبیشن بتائیے میرے کو قرآن میں قرآن میں نباتات کا ذکر ہے جمادات کا ذکر ہے حتیٰ کہ ایٹومک انرجی کا ذکر ہے کہ ایک گولہ ہوں گا جو پھٹیں گا ہوا ہے آپ کیا تحقیق کریں اس میں یہ لیتے بڑے بڑے دعوے کیسا تو یہ جو لوگ تھے یہ لوگ قرآنی علوم سے جنیا اور آسمان کی باتیں بتائیں ہمارے کو اگر آپ ان کے کتابیں دیکھیں گے تو آپ کا اب آخری دور میں جو میری نظر میں جو برسغیر ایشیا میں اس لیول کا اگر کوئی عالم تھا تو وہ صرف جو ہے شاہ ولی اللہ مہدے سے دہلے بھی تھے اس کے بعد میں کیونکہ ہر موضوع کے اوپر سیاست کے بحث دنیا داری میں کوئی سمجھا رہے ہیں جینے کے طریقے سمجھا رہے ہیں اب یہ تمام چیزیں کیا کریں ہم لوگ کر کے صرف یعنی قرآن کو ایک تلاوت کرو جزدان میں لپٹو چومو اور اونچی جگہ پہ رکھ دیں ارے نہیں خرآن سے آپ کو فائدہ اٹھانا ہے آپ کیونکہ یہ ایک مکمل ذابطہ حیات ہے یہ ایک ذابطہ حیات ہے یہ کہ جو خدا کو سمجھ جائے اس لیے کہ اللہ تعالی خود خرآن میں فرمایا ہے کہ کیا مطلب اے نبی پاک میں نے اپنی نعمتوں کو آپ کے پر پوری کر دیا اب وہ نعمت میں دنیا آخرت ہر چیز آگئی اور ہم دین اسلام سے راضے ہیں یعنی نعمتوں کا ذکر ہے تمام چیزوں کا تو مگر تحقیق ہماری کیا ہے صرف اخائد کے باتوں کے علاوہ کیا باقی رہا قرآن شیر بیدت اخائد شیر بیدت اخائد دنیا کا معاملہ چھوڑ دیا نا اس میں سے ہم بتائیے کوئی تحقیق کرا کہ بھئی زیتون کے کیا فائدے ہیں انجیر کے کیا فائدے ہیں میں جب اللہ تعالی اس کی خسم کھارا تو اس میں کتنی بڑی فائدوں کی بات ہوں گی کوئی نہیں کر کے بتائے آپ کو بھئی کہا ہم نے وہ زیتون کا ذکر قرآن میں ہے وہ انجیر کا ہے انعار کا ذکر قرآن میں ہے انگور کا ذکر قرآن میں ہے بس قرآن میں ذکر ہے تو بھئی میں جاہل ہوں آپ علم ہیں تو آپ میرے کو بتائیے کہ اس میں فائدہ کیا ہے آپ میرے کوئی فائدہ بتائیے نا بھئی آپ علم دین ہیں آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں عالم ہوں تو یہ چیزوں کی بہت تنگی ہو گئے ہمارے پاس تو آپ ہمارے ایمان بچانے کے لئے کم سے کم یہ ہے کہ جو ہمارے بڑے پہلے زمانے کے جو علماء دین جو بھی اولیاء اللہ جو باتیں بھولے کم سے کم اس پہ یقین کر لو تو تمہارا ایمان سلامت رہے گا کم سے کم اس پہ شک میں مت توڑو بات سمجھ میں نہیں بھی آئی تھا یہ کہ ہاں بھے وہ سچے ہیں کوئی لوگ سچے ہیں اب میری اخل میں گنجائش نہیں ہے مجبور ہو مہتاہ کیا کرو مگر کم سے کم ان تھے اور ایمانداری کا تخاظہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی بڑے آدمی کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے کوئی بڑے آدمی کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اپنے کم علمی پہ انحصار کر کے اس کو چھوڑ دو اس پہ اعتراض کرنے کی وجہ یا بھولو کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس وہ فہم نہیں ہے کہ میں اس کو سمجھ سکوں تو اس میں آپ کی حفاظت ہو جاتی ہے نہیں اگر آپ اعتراض کر دیئے اور پتا چلا کہ آپ کے پاس اس کا علم نہیں ہے تو بڑے بڑا مسئلہ ہو جائیں گا آپ ایک سچے آدمی کے اوپر بڑا اعظام لگا دے رہے ہیں آپ ایک پھر بھی نئے سمجھ نہیں آئے کیونکہ بہت سارے امیق مسائل ایسے ہوتے کہ میں جیسے خود پلان میں بتا رہا ہوں کہ کئی وقت میں بتایا کہ آج ایک بات کے اوپر میں آج یہ تفسیر کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں فہم کر انسان نظامیہ کے شاق الجامع نظامیہ تھے قرآن عبدالحمد صاحب قدلہ ان کے اساتذہ بھی تمام شویخ تھے وہ یہی ایک وحد بیٹھے سب علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے وہ بولے کہ قرآن شریف کی جب یہ آیت میں میری نظر پڑتی ہے تو میرے روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ساٹھ سال سے قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوں کتن سال سے ساٹھ سال سے قرآن شریف کی تفسیر بیان کر رہا ہوں مگر جب اس آیت پہنچتا ہوں تو میرے روٹے کھڑے ہو جائے کیونکہ یہ آیت میرے پہ نہیں کھل رہی یہ آیت کا مقفو میرے کو نہیں مر رہا تو میں بلے کیا آیت ہے تو لوگ آیت پڑے یہ سورہ حود کی آیت ہے وہ کہ پوری آیت یاد نہیں ہے بہرحال کہ زمین پر چلنے والا زرمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کی چوٹی کے بال اللہ تعالی کی مٹھی میں نہیں ہے اس کے جو ہے وہ آپ اگر قرآن شریف اگر آپ کے پاس ہے تو قرآن میں نہیں اس میں کیونکہ میں سمجھ تو ملی جانا چاہیے بات اور صاف ہو جاتی آپ لوگ وہ بھی دیکھ لے سکتے بڑی اچھی بات ہے اس لیے میں بتا دے رہا ہوں سبارا اللہ دیکھیں آیت دیکھیں وَمَا مِن دَعَاب بَطٍ فِي الْعَرْضِ نہیں یہ نہیں ہے بالخیل سے یہ چھپنویں آیت ہے وہ یہ ساتویں آیت دیئے میں رکھا آپ ہاں آ گیا یہ ہے کریں کیا دے کہ چھپنویں آئے تھے انی توکلتو علاللہ ربی وربی کو کہ میں بھروسہ کیا اللہ پر جو میرا رب ہے اور تمہارا رب مَا مِن دَعَب بَطٍ کوئی چلنے والا نہیں کوئی چلنے والا نہیں اِلَّا هُوَا عَاقِذٌ بِنَاسِحَتِهَا جس کی چھوٹی اس کے خفزِ خدرت میں نہ ہوئے اب یہ ترجمہ بھی آپ کے میرے پسندیدہ عالمِ دیل مرانا احمدزہ خان صاحب عبر رحمت اللہ کا ہے ہاں کیا فرمارے گے جس کی چھوٹی اس کے خفزِ خدرت میں نہ ہو اب اِنَّا رَبِّ عَلَى سِرَاطِ مُسْتَقِيم اور بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے تب سوال یہ پیدا ہوتا کہ میرے سر کی چھوٹی کے بال اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ سیدھے راستے پر ہے تو میں جاؤں گا کہاں سوال جنت کے کمسا راستہ ہے جہنم گئی نا مٹھ کے اب وہ گناہ سزا سوب نکالو کیونکہ اللہ تعالی اس میں یہ نہیں بلا کہ میں نیکوکاروں کے چھوٹی میرے ہاتھ میں ہے ہر چھلنے والے کی چھوٹی میرے خفزِ خدرت میں ہے اور میرا رب سراتِ مُسْتَقِيم اب یہ آیت تھی اس آیت کے تحت بھی آپ جہنم کا انکار کر سکتے ہیں اس لیے کہ میری چھوٹی کے بعد اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ سے راستے پر ہے میں کہاں جاتا ہوں میں جنت پر جاؤں گا اللہ اچھی سے اچھی جگہ پر ہے اللہ اچھی جگہ لے جائیں گا یہ مسئلہ تھا اور ان کے شاگرد علمہ بھی سب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بزرگ یہاں بیٹھے تھے صفی صاحب تھے وہ بلکل یعنی ان کے داد بھی نہیں تھے تو یہ دو کلے ان کے مل گاتے ہو یعنی ٹوٹل میں سمجھتے ہیں ان کی صورت بھی تیسری ٹوٹل یہاں ادھر بیٹھ کے جائے وہ اپنا ناس لیتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں وہ جائے کیا ہوا کیا کوئی نہیں سمجھ جاری بات سب پریشان ہوگئے یہ شہر کے بڑے علماء دینیں یہ کون بڑا ہے بلے کہ کیا ہوا کیا کوئی نہیں سمجھ جاری میرے والد بلے کہ ہاں صفی صاحب کیا فرماتے آپ تو بلے دیکھو تو بلاں گربڑی کیا کر رہے ہیں صرات مستقیم سے گربڑی کر دینا تو بلے جی بلے ذات کا صرات مستقیم نہیں ہوتا ہاں ذات کا صرات مستقیم نہیں ہوتا کیونکہ ذات ایک ہی وقت میں پورے شجہت پہ ہے صرات مستقیم کے لئے ایک سرٹن ڈائریکشن چاہیے ذات تو ایک ہی وقت میں عرش فارش مغرب مشرق شمال جنوب ہر جگہ ایک ہی وقت میں موجود ہے تو ذات کا صرات مستقیم کیسا ہوں گا اب صرات مستقیم ہوں گا صفات کا یا رحمان کا صرات مستقیم یا رحیم کا یا غفار کا یا غفور کا یا مومن کا یا محمن کا صفات کا صرات مستقیم ذات کا نہیں ہے کیونکہ ذات کا صرات مستقیم کانسے لیکھ آئیں گے کیونکہ ذات ایک پوری ہول یونیور پوری کائنات میں ایک ہی وقت میں ہر جگہ اسی شان سے اسی قوت کے ساتھ موجود ہے ہاں یہ بات تو سمجھ میں آگئی تو اب صرات مستقیم صفات کا ہے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت مزل ہے کیا مطلب ذلت دینے والا وہ صفت پر لے آپ ادازیہ ایک رمی میں کوئی بات مطلب ہے اعز من تشاہ و ذل من تشاہ عزت دینا اور عزلت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کے نام اسماع پاک میں ایک نام ہے بھی مزل مین ذل لام تو ذلت سے ہے وہ آپ یقین مانئے وہ جو امیر جامع شیعق جامع نظامی آتے ہیں وہ اپنا ساتھ شملہ اتار کے ان کے پیروں ترکی اللہ میں پوری زندگی قرآن حدیث پڑھا سمجھایا مگر اتنی آسانی سے یہ سمجھا دیئے تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی دیکھئے میں ایک بات اور میں آپ لوگوں کے ارزبزار کروں تاکہ اچھا ہمارے بڑے آفیسر صاحب بیٹھے انہوں بھی شوق رکھتے ہیں تو پسند آئیں گے ان کے میں ایک صفی صاحب سے جدہ میں پوچھا تھا کہ حضرت قبلہ قرآن بھیجنے والا ایک اللہ لانے والا ایک ہی فرشتہ جبرئیل کوئی فرشتہ کا دوسرا انوالمنٹ نہیں ہے لینے والے ایک محمد ایسا نہیں کہ انہوں سو رہے تھے تو ابو بکر کو دیکھے چلے گئے آیت کچھ انہوں آرام کر رہے تھے تو عمر کو کچھ آیت دیکھے گئے ایسا نہیں ہو تو لانے والا ایک بھیجنے والا ایک لانے والا ایک لینے والا ایک پھر آج ہمارے پاس یہ قرآن کی یہ ترازیم اور تفاصیر میں اختلاف کیوں ہو گیا جبکہ سب ایک ایک ہے پھر ہمارے آج اتنے جو ہے انٹرپیٹیشن میں اتنے اختلافات کئی کو آگئے ہر آدمی دیوبندی اپنے حساب سے صحیح ہے اہلی حدیث اپنے حساب سے صحیح ہے بریلوی اپنے حساب سے صحیح ہے تبلیغ اپنے حساب سب کے پاس قرآن ہے سب کے پاس دلیل قرآنیش ہے اور سب دعویٰ یہ کہ میں صحیح سمجھا تو صحیح آدمی تھے بڑے مصد آدمی تھے تو مصد شاہ آپ ثرڈ گریڈ قرآن پڑھیں اب میرا اگدم دماغ خراب ہو گیا حضرت میں آپ عزت کرتا مگر آپ یہ کھا بول دی آپ ثرڈ گریڈ قرآن تو آپ اردو میڈیم سے پڑھیں بلے آپ بیسک ایجوکیشن اردو میڈیم سے اسی لئے آپ گربڑی کھا گیا نہیں انگلیش میڈیم میں ثرڈ گریڈ بولتا ہوں اردو میڈیم میں ثرڈ گریڈ بولتا چیز کو ثرڈ گریڈ بولتا انگلیش پہ سمجھو آپ گریڈ ہے نا یہ ثرڈ ہے یہ ثرڈ ہے اسی لئے بولوں کہ یہ ثرڈ گریڈ ہے کیسا تو قرآن کا فیسٹ گریڈ لائٹ ہے قرآن کا فیسٹ گریڈ لائٹ نور کوئی ویٹنس نہیں بلکو اب آج یہ انہوں بولے اس میں میرا یہ ایڈیشن ہے کہ آج ہمارا جو موبائل وغیرہ ہم کو وہی سمجھنے میں آسانی فرام کر دیا بیٹے میں امریکہ سے بات چیز ہو رہی آپ پر فوٹو بھی آ رہی دنیا کے کسی حصے میں کہاں سے آ رہا نہیں وہ سیٹلائٹ سے ہوتا ریلے ہو کے وہ سیٹلائٹ کیچ کر کے اس کو آپ کو موبائل میں اسٹیمنٹ آہتا اس کو کیچ کر کے آپ کو ساند دیتا اچھا ایسا کا پیدا کردہ ایک آلہ آپ کو یہ انفارمیشن دیا تو اللہ تعالی کس کس حساب سے کتاب پورفل ہوں گا تو وہ لائٹ تھی تیکھ ہے اس کا سیکنڈ گریڈ ساؤن تھا ہاں سیکنڈ گریڈ ساؤن کیونکہ وہ جو ویوز آئے اب وہ صرف کائنات عالم میں ایک خلب محمد صلی اللہ علیہ سلم بھی وہ ٹرانسپیٹر تھا جو اس ویوز کو کیچ کر کے ساؤن دے سکتا تھا جیسا ہر ٹیم کا آواز دیتا اس کے لئے موبائل ہونا پڑتا وہ موبائل ہوا تو کیچ کرتا نا کیونکہ اس کے اندر وہ انسٹومنٹ وہ جو ٹرانسپیٹر اس کو فس کرنا پڑتا تو انسانی کائنات میں وہ ایک ہی خلب پیدا کیا گیا تھا جو اس نور کو ایبزوب کر کے ساؤن دے سکے تو یہ ساؤن سیکنڈ گریڈ ہوا اس کے بعد رائٹنگ میں آیا جو یہ سکریپٹ تھرڈ گریڈ ہے یہ سکریپٹ اس کا تھرڈ گریڈ ہے اب آپ کو سکریپٹ سے ساؤن پھر ساؤن سے لائٹ جب تک آپ لائٹ میں نہیں جائیں گے آپ کو قرآن سمجھ نہیں آتی اس لئے گربڑی ہو رہی ہے اب یہ جو اولیاء اللہ کی تفہیم آپ میں کوئی اختلاف کیوں نہیں ہے کہ یہ لوگ قرآن لائٹ میں پڑھتے تھے تو اس لئے کہ کہیں کوئی اولیاء اللہ کی تعلیمات میں اختلاف نہیں خواہ وہ مسلک کوئی خادری ہے چشتی ہے سوہر وردی ہے جو بھی ہے مگر ان کے اپروچ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیوں کہ وہ سب پڑھے ایک ہی جگہ سے لائٹ سے ہے اب آپ سکریپٹ سے پڑھ رہے ہیں اس سوہر میں بیٹھے تھے تو یاد آگئے تو میں آپ کو عز بزر کر دیا اچھا اب یہاں پر انشاءاللہ حضرت مہدید نے اکبر خود صرف اور دوسرے اکابر صوفیاء اکرام اچھا اجماع امت کے خلاف ہو رہے ہیں اگر ان کی تف دیکھیں گے تو ظاہر کے علماء سے ان کی تفاصیر مختلف ہو جاری ان کی تفاصیر مختلف ہو جاری وجہ کیا ہوتی کہ ظاہر کا عالم اسکرپ کو دیکھ کے اس کے زبر اور زہر اس کے حساب سے انہیں ترجمہ تفسیر کرتا ولی جو ہے وہ اللہ سے خوشکہ کرتا تو تم کتاب سے لے رہے ہیں علم انہیں کتاب والے سے لیتا یہ فرف کہ تم کتاب سے لے رہے ہیں انہیں کتاب والے سے کیونکہ پہلے دوستی کرتا اس دوستی کرنے کے وقت اس کی زبان سمجھنا اس کے لئے آسان ہو جاتا تم بغیر دوستی کے وہ کر رہے ہیں لہذا آپ کو زبان مشکل ہو اس لئے کہ ہم کتنی اچھی انگریزی بولو جو انگریز ہوتا اس کی فلوینسی آپ نہیں لا سکتے اس کی فلوینسی آپ نہیں لا سکتے کیونکہ آپ سیکھیں وہ زبان آپ لاک پریکٹریس کریں کیونکہ وہ زبان اس کی مادری زبان ہے انہیں ماں کی گوت سے وہ زبان سکھ گیا تو اسی تاریخ سے اللہ والوں کے پاس یہ ہے کہ انہوں اللہ تعالیٰ سے معاملہ کر کے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے وہ بات بتاتے ہم اب ان کے الہام کے ذریعے وہ لوگ جتنی روایات ان کے ملیں گے وہ ان کے الہام کا نتیجہ ہے اور علماء کی تحقیق کا نتیجہ ہے تو یہ ان کا نفس داخل ہونے کی گنجائش ہوگی تو آج انشاءاللہ اسی کے پر اکتفا کریں گے وآخر الدعوان الحمد رب العالمين والصلاة والسلام وعلى سید رنبیاء المصالی وعلى آلہ واصحاب ورحم بیتی طیب وطاہرین برحمت یا رحم ورحمین اللہ سبحانہ وطالہ ہم کو قرآن شریف پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ قرآن پاک کو ہماری دنیا ہماری خبر ہماری آخرت کیلئے ہمارا مولی سے مددگار بنا دے اللہ قرآن کی تعلیمات سے اللہ ہمارے لوگ ہمارے گھروں کو ہمارے ذہنوں کو روشن فرمائے اور اللہ سبحانہ وطالہ ہمارے تمام مسلمان رحم فرمائے کرم فرمائے اور صحیح بات کو سمجھنے کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعانا الحمد وزاہ رب العالمين سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ